بیویشنا میں آج کہانی بھارت کے دوسرے پردھان مندری لال بہدر شاستری کے جیوٹ اور شالین تک بیویشنا میں ابھی وادن سویکار کریے ریحان فضل کا ایوب صاحب کہتے رہے کہ ہمیں کیا ہم تو اپنے ٹینکوں کو لے کر آگے بڑھیں گے سیکڑوں ٹینکوں کے ساتھ اور ٹہلتے ہوئے ڈلی پہنچ جائیں گے تو اس طرح سے ٹہلتے ہوئے گھومتے ہوئے ڈلی میں آنے کا ان کا ارادہ تھا اور جب یہ ارادہ ہو تو کچھ اگر ہم بھی تھوڑی طرف لاہور کی طرف ٹہل کر چلے گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے یا ہم لوگوں نے کوئی غلط بات تو ایسی نہیں کی یہ آواز ہے بھارت کے دوسرے پردھان منتری لال بہدر شاستری کی بھارت پاکستان جد ختم ہوئے ابھی چار ہی دن ہوئے تھے جب پردھان منتری لال بہدر شاستری نے ڈلی کے رام لیلا گراؤنگ میں ہزاروں لوگوں کے سامنے بولنا شروع کیا تو وہ کچھ زیادہ ہی اچھے مور میں تھے یہ شاستری نہیں انیس سو پینسٹھ کے یدھ کے بعد بھارتی نیتتو کا آتم وشواس بول رہا تھا یہ وہی شاستری تھے جن کے پانچ فٹ دو انچ کے قد اور آواز کا ایوب نے ایک سال پہلے مزاک اڑایا تھا پاکستان میں بھارت کے پور اچھا یکت رہے شنکر بات پیئی نے جن کی حال میں مرتی ہو گئی ہے مجھے بتایا تھا ایوب نے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ بھارت کمزور ہے وہ نہرو کے ندھن کے بعد دلی جانا چاہتے تھے لیکن انہوں نے گے کہہ کر اپنی دلی یاترہ رد کر دی تھی کہ اب کس سے بات کریں شاستری نے کہا آپ مت آئیے ہم آ جائیں گے وہ گٹ نرپیک سمیلن میں بھاگ لینے کاہرہ گئے ہوئے تھے لوٹتے وقت وہ کچھ گھنٹوں کے لیے کراچی میں رکھے میں پرتیکش درشی تھا جب شاستری کو ہوای اڈے چھوڑنے آئے ایوب نے اپنے ساتھیوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے ساتھ بار کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے 65 کی لڑائی کے دوران امریکی راشپتی لنڈن جانسن نے شاستری کو دھمکی دی تھی کہ اگر آپ نے پاکستان کے خلاف لڑائی بند نہیں کی تو ہم آپ کو پی ایل چار سو اسی کے تحت جو لال گہوں بھیجتے ہیں اسے بند کر دیں گے اس سمیہ بھارت گہوں کے اتپادن میں آدم نر بھر نہیں تھا شاستری جی کو یہ بات بہت چوبھی کیونکہ وہ بہت سوابیمانی ویکتی تھے شاستری کے بیٹے انل شاستری یاد کرتے ہیں اور آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں چاہے ان کا جائے جوان جائے کسان کا نعرہ ہو چاہے انہوں نے ہفتے میں ایک دن اپواس کرنے کی بات ایک شام اپواس کرنے کی بات کی ہو جس سے کی اپنے سوابیلمان پر آپ سممان پر کسی پرکار کا کوئی آگھات نہ پہنچے اور گرف سے جینا انہوں نے بھارت باشیوں کو سکھلایا کہ ہم ہفتے میں ایک سمیہ بھوجن نہیں کریں گے لیکن ویدیس سے جو کھانا آ رہا ہے ویدیسی ملک کے کسی ان کے سمک سم ہاتھ نہیں پھیلائیں گے کھانے کے لئے انہوں نے دیشوازکیوں سے کہا کہ ہم ہفتے میں ایک وقت بھوجن نہیں کریں گے اس کی وجہ سے امریکہ سے آنے والے گہوں کی آپورتی ہو جائے گی لیکن اس اپیل سے پہلے انہوں نے میری ماں للیتا شاستری سے کہا کہ کیا آپ ایسا کر سکتی ہیں کہ آج شام ہمارے یہاں کھانا نہ بنے میں کل دیشوازکیوں سے ایک وقت کا کھانا نہ کھانے کی اپیل کرنے جا رہا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بچے بھوکے رہ سکتے ہیں یا نہیں جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم لوگ ایک وقت بنا کھانے کے رہ سکتے تھے تو انہوں نے دیشوازکیوں سے بھی ایسا کرنے کے لئے کہا انیس سو تریسٹ میں کامرہ یوجنا کے تحت شاستری کو نہرو منتری منڈل سے استیفہ دینا پڑا اس سمیں وہ بھارت کے گریہ منتری تھے کلدیپ نیر نے مجھے بتایا تھا اس شام میں شاستری کے گھر پر گیا پورے گھر میں ڈرائنگ روم کو چھوڑ کر ہر جگہ اندھیرہ چھایا ہوا تھا شاستری وہاں اکیلے بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ باہر بتی کیوں نہیں جل رہی ہے ان کا جواب تھا اب سے مجھے اس گھر کا بجلی کا بل اپنی جیب سے دینا پڑے گا اس لیے میں ہر جگہ بتی جلانا برداشت نہیں کر سکتا جب لال بہدر شاستری تاشکن سامیلن میں بھاگ لینے روز گئے تو وہ اپنا خادی کا اونی کوٹ پہن کر گئے روز کے پردھان منتری ایلیکسی کوسگن فوراں تار گئے کہ اس کوٹ سے تاشکن کی سردی کا مقابلہ نہیں ہو پائے گا اگلے دن انہوں نے شاستری کو یہ سوچ کر ایک اوور کوٹ بھیٹ کیا کہ وہ اسے تاشکن کی سردی میں پہنیں گے انیل شاستری بتاتے ہیں اگلے دن کوسگن نے دیکھا کہ شاستری پھر وہی پرانا خادی کا کوٹ پہنے ہوئے ہیں انہوں نے بہت جھجکتے ہوئے شاستری سے پوچھا کہ کیا آپ کو وہ کوٹ پسند نہیں آیا شاستری نے جواب دیا وہ کوٹ واقعی بہت گرم ہے لیکن میں نے اسے اپنے دل کے ایک صدس کو کچھ دنوں کے لیے پہننے کے لیے دے دیا ہے کیونکہ وہ اپنے ساتھ اس موسم میں پہننے کے لیے کوٹ نہیں لا پایا ہے کوسگن نے بھارتی پردھان منتری اور پاکستانی راشتپتی کے سمان میں آئیوجت کیے گئے سانس کرٹک سماروح میں اس گھٹنا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ تو کمیونسٹ ہیں لیکن پردھان منتری شاستری سپر کمیونسٹ ہیں لال بہدر شاستری کے دوسرے بیٹے سنیل شاستری بھی ایک گھٹنا بتاتے ہیں جب شاستری پردھان منتری بنے تو ان کے سرکاری استعمال کے لیے انہیں ایک شیورلے امپالا کار دی گئی ایک دن میں نے بابو جی کے نچی سچف سے کہا کہ وہ ڈرائیور کو امپالا کے ساتھ گھر بھیجتے ہیں ہم نے ڈرائیور سے کار کی چابی لی اور دوستوں کے ساتھ ڈرائیب پر نکل گئے ڈیر رات جب ہم گھر لوٹے تو ہم نے کار گیٹ پر ہی چھوڑ دی اور گھر کے پچھوارے کچن کے راستے سے گھر میں گھسے میں جا کر اپنے کمرے میں سو گیا اگلے دن صبح ساڑھے چھے بجے میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی میں نے سوچا کوئی نوکر دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے میں نے چلا کر کہا ابھی مجھے تنگ نہ کریں کیونکہ میں رات میں دیر سے سویا ہوں سنیل شاستری آگے بتاتے ہیں دروازے پر پھر دستک ہوئی اور میں نے دیکھا کہ بابو جی سامنے کھڑے ہیں انہوں نے مجھے میز تک آنے کے لیے کہا جہاں سب لوگ چائے پی رہے تھے وہاں اممہ نے مجھ سے پوچھا کہ کل رات تم کہاں گئے تھے اور اتنی دیر سے کیوں لوٹے اس پر بابو جی نے پوچھا تم گئے کیسے تھے مجھے سچ بتانا پڑا کہ ہم ان کی سرکاری امپالا کار سے گھومنے نکلے تھے چائے پی چکنے کے بعد انہوں نے مجھ سے کار کے ڈرائیور کو بلانے کے لیے کہا انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کار میں کوئی لوگ بک رکھتے ہیں جب انہوں نے ہاں میں جواب دیا تو انہوں نے پوچھا کہ کل امپالا کار کل کتنے کلومیٹر چلی ہے جب ڈرائیور نے کہا کہ چودہ کلومیٹر تو انہوں نے کہا کہ اسے نیجی استعمال کی مد میں لکھا جائے اور اممہ کو نرتیش دیا کہ پرتی کلومیٹر کے حساب سے چودہ کلومیٹر کے لیے جتنا پیسہ بنتا ہے اس کو نیجی سچفت کو دے دیں تاکہ اسے سرکاری کھاتے میں جمع کرایا جا سکے ایک بار پردھان منتری شاستری نے بیہار کے کچھ لوگوں کو اپنے گھر پر ملنے کا سمیہ دیا اسی دن اتفاق سے ایک ودیشی مہمان کے سمان میں ایک سماروح کا آئیو جن کر دیا گیا جہاں شاستری جی کا پہنچنا بہت ضروری تھا وہاں سے لوٹنے میں انہیں دیر ہو گئی تب تک ان سے ملنے آئے لوگ نراش ہو کر لوٹ چکے تھے انل شاستری بتاتے ہیں جب شاستری جی کو پتا چلا کہ وہ لوگ بہت انتظار کرنے کے بعد ابھی ابھی نکلے ہیں تو انہوں نے اپنے سجف سے پوچھا کہ کیا انہیں پتا ہے کہ وہ کہاں گئے ہوں گے انہوں نے بتایا کہ وہ پردھان منتری آواز کے باہر بس سٹاپ سے کہیں جانے کی بات کر رہے تھے شاستری جی ترنت اپنے نواز سے نکل کر بس سٹاپ پہنچ گئے ان کا سجف کہتا ہی رہ گیا کہ لوگوں کو یہ پتہ لگے گا تو وہ کیا کہیں گے شاستری جی نے جواب دیا اور تب کیا کہیں گے جب انہیں پتا چلے گا کہ میں لوگوں کو آمنتری کرنے کے بعد بھی ان سے نہیں ملا سچف نے کہا کہ میں انہیں لینے چلا جاتا ہوں لیکن شاستری نے کہا نہیں میں انہیں لینے خود جاؤں گا اور اس غلطی کے لیے معافی مانگوں گا جب وہ بس سٹاپ پر پہنچے تو انہوں نے انہیں بس کا انتظار کرتے ہوئے پایا شاستری جی نے ان سے معافی مانگی اور اپنے ساتھ انہیں اپنے گھر کے اندر لائے گیارہ جنوری 1966 کو جب لال بہدر شاستری کا تاشکند میں ندھن ہوا تو ان کے ڈاچہ میں سب سے پہلے پہنچنے والے شخص تھے پاکستان کے راشپتی ایوہاں انہوں نے شاستری کے پارتھف شریر کو دیکھ کر کہا یعنی یہاں ایک ایسا شخص لیتا ہوا ہے جو بھارت اور پاکستان کو ساتھ لا سکتا تھا جب شاستری کے شف کو دلی لانے کے لیے تاشکند ہوایی اڈے پر لے جائے جا رہا تھا تو راستے میں ہر سوویت بھارتیے اور پاکستانی جھنڈا چھکا ہوا تھا جب شاستری کے تابوت کو کار سے اتار کر ویمان پر چڑھایا جا رہا تھا تو اس کا کندھا دینے والوں میں سوویت پردھان منتری ایلیکسی کوسگن کے ساتھ ساتھ کچھ دن پہلے شاستری کا مکھول اڑانے والے راشپتی ایوب خان بھی تھے شاستری کے جیونیکار اور ان کے سچیب رہے سی پی شریواستب لکھتے ہیں مانو اتحاس میں ایسے بہت کم اداہرن ہے کہ ایک دن پہلے ایک دوسرے کے گھوڑ دشمن کہے جانے والے پرتیدوندی نہ صرف ایک دوسرے کے دوست بن گئے تھے بلکہ دوسرے کی موت پر اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اس کے تابوت کو کندھا دے رہے تھے شاستری کی موت کے سمیں ان کی زندگی کی کتاب پوری طرح سے صاف تھی نہ تو وہ کوئی پیسہ چھوڑ کر گئے تھے نہ ہی کوئی گھر یا زمین ریحان فتر بی بی سی دل